موسیقی سیٹنیٹی مزید بڑھنے کے امکانات ہیں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کو کنٹینر لگا کے سیل کر دیا گیا البتہ آج وفاقی وسیر رانہ سنالہ نے کہا کہ یہ کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے سیل کیا گیا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سابقی میں جلدہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اب ہم حقیقی آزادی کیلئے اسلام آباد آئیں گے اور کال دیں گے اور پورا پاکستان اسلام آباد آئے گا آپ نے دیکھا کہ ماضی میں تو اس طرح کے پروٹنس کی اجازت حکومت نے نہیں دی کہ آپ دیکھی اور احتجاج کرنا ہر ایک شہری کا حق ہے دوسری جنرم نے دیکھا کہ فلٹ کی تباہ کریوں کے بعد ٹینٹ اور اشیاء خردنوج مختلف پیپس پارٹی کے ایمپی ایس کے گھروں پر بھی مل رہے ہیں ججز چھاپے مار رہے ہیں کہ یہ جو متاثرین کی ایڈ ہے جو داد ہے وہ مستحقوں تک ہی پہنچے اٹھ سٹھ لاکھ متاثرین کو چھے دو لاکھ چالیس ہزار ٹینٹ دیے گئے حکومتیں سندھ کی جانتے ہیں تمام امور پر بات کریں گے اسٹڈیو میں صرف موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے خاتون ڈڈرم ہے مصرط نیازی سے بہت شکریہ محترمہ آپ نے ٹائم دیا سٹارٹ کریں گے آپ سے فلڈ پر یہ آپ نے تباہیاں دیکھی لیکن آپ کے ہی لوگ خرد برد کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ساجد جہاں تک خرد برد کا تعلق ہے اول تو ایسا ممکن نہیں ٹھیک ہے اور اگر خدا نہ خاص تھا اگر اس چیز کا الیگیشن ہے جو کچھ بھی ہے وہ ثابت ہوتا ہے تو چاہے وہ کسی پلوڈیکل پارٹی کا شخص ہو یا کوئی بھی ہو اس پر ایکشن گورنمنٹ لیتی ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ اس سے پہلے بھی پاکستان پیپس پارٹی پر بہت زیادے ہر قسم کے الزامات اور الیگیشنز لگائے گئے ہیں میری لیڈرشپ پہ بھی لگائے گئے ہیں تو کبھی بھی ہم اس سے پیچھے نہیں اٹھتے سندھ پاکستان پیپس پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ کی اور بلکل ہمارا ہی پاکستان پیپس پارٹی کی جو ہے نا اس پر بھاری زمداری ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی ہی اپنے لوگوں کو ریلیف دے گی یہ قدرتی آفات ہیں اور قدرتی آفات پہ میں نہیں سمجھتی کیونکہ کسی قسم کی ساجد میرے بھائی سیاست ہونی چاہیے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لوگ بہت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور میں کہوں کہ نہیں دیکھیں اس میں کوئی بھی فرد واحد یہ کہہ دے کہ جی میں تن ترہا یہ سب کچھ کر لوں گا تو پاسیبل نہیں ہے اس کی لیے تمام پولٹیکل پارٹیز ہیں یا جتنی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں میں سمجھتی ہوں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر اور اپنی ملکی سالمیت اور اگر کسی بھی جگہ پہ تو اس پہ کرنا چاہیے تندو جان محمد ایک چھوٹا سا شہر ہے جس میں ایک جج صاحب نے گوپانک صاحب نے چھاپا مارا ہے اور وہاں پہ ٹینٹ اور بہت ساری چیزیں انہوں نے بڑی بھارین افری کے ساتھ گئے اور یہ برامت کروائی اچھا ہمارے ذرائع یہ بتا رہے کہ وہ بھی پیپس پارٹی کے رینما ہے تو جج جس کیوں چھاپے لگوا رہے ہیں آپ کے لوگ کہاں ہیں انتظامیاں کہاں ہیں دیکھیں میں ایک میں بتاؤں آہ میں میں اپنی عدالت کا بہت احترام کرتی ہوں اور میں اس چیز میں عدالت نے اگر آہ موزز جج صاحبان نے کیا ہے اس پہ ریڈ مارا ہے تو میں نہیں اس پہ کہوں گی کہ کیوں لیکن دیکھیں اگر میں ایک آہ سیاسی مطلب پولیٹیکل ایک چھوٹی سی ورکر ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی قسم کا میں نے کچھ جمع کیا ہے یا میرے اپنے حلقہ عباب نے جمع کیا ہے اور اس کا آہ سامان موجود ہونے کی وجہ ہے کہ ظاہری بات ہے سپلائے کرنا گھروں میں خدا نہ خاصتہ اس قسم کی چیزیں رکھی نہیں آ سکتی کیوں کر رکھیں گے بھائی ہمارے ان بھائیوں کا حق ہے ہمارے لوگوں کا حق ہے جو اس وقت مسئیبت میں گھرے ہوئے اور کیوں کر میرا میرا کوئی سیاسی کم از کم جس کا پاکستان پیپس پارٹی سے تعلق ہوگا وہ اپنے گھر نہیں رکھے گا وہ لوگوں کے لیے ہوگی اور باقی اگر جو میرے معزز دیکھیں میرے معزز اگر پاکستان پیپس پارٹی سے واسہ ہوگا وہ حاجی ہوگا پرہزگار ہوگا وہ چورے نہیں کر سکتا وہ کرپشن نہیں کر سکتا وہ خود پر نہیں کر سکتا میں نے آپ نے میری بات نہیں سنی میں نے لفظ کیا کہا ہے کہ جو بھی کوئی بھی شخص جو ہے نا قانون سے بالاتر نہیں اگر کوئی بھی شخص کسی غلط چیز میں ملوث پایا جاتا ہے تو پاکستان پیپس پارٹی ہمیشہ اس میں صفحے اول کی طرح کھڑی رہی ہے دیکھیں ایلیگیشنز شہید بیتر بی نظیر بٹو صاحبہ پہ لگے شہید بابا پہ لگے آپ آسف علی زرداری صاحب میرے کوچ چیرمین نے اس پہ لگے عدی فریال تالپور صاحبہ پہ لگے چاند رات کو بیسے تو ریاست مدینہ کا نام لیا کرتے تھے سجد اور اس خاتون کو رات کو رات بارہ بجے صبح عید ہے اور انہیں صرف ایلیگیشن کی بنا پر اٹھایا گیا تو اس وقت ریاست مدینہ والے جو دعوے دار تھے وہ کہاں تھے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کا چاہے پولٹیکل لیڈرشپ ہو چاہے کارکون ہو اگر کسی قسم کا ایلیگیشن یہ جسٹ ایلیگیشن پر وہ جیل میں رہ کر آتے ہیں جسٹ ایلیگیشنز پر ابھی ایلیگیشنز میں جیل بے دیے جاتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم تو سامنا کرنے کیلئے تیار اور ہم اوقت تیار رہتے ہیں کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اور ہمیشہ ہم اپنی تمام اداروں کا اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں جو میں سمجھتی ہوں اور کرنا چاہیے ملک وڈوار صاحب نے میں جوائن کیا ہے آپ سیریئر جنرلس ہیں کہ ادوار آپ نے ملکی سیاستی دیکھیں بلک صاحب خوش آفدید کہے گی شو میں بلک صاحب آج بھی ٹنڈو جان محمد میں ایک جج صاحب نے چھاپا مارا اور وہاں پہ بھی بہت ساری تعداد میں ٹینڈ کو برامت کروایا گیا اب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کیا سندھ حکومت کی گرپ نہیں ہے کہ ججز کو ہی چھاپے مارنے پڑھ رہے ہیں انتظامیاں کہ ہیں صاحب بھائی بہت شکریہ آپ نے حساس کو اور موضوع پر آج بھوکا بھی آئے جی میں نے اس سے صرف کہوں گا کہ اگر انتظام یہ ہوتی ہے میں تو پیپرس پارٹی سے مقادب ہوں گا کہ پیپرس پارٹی کی قیادت اس سے نخومت ہے جی جی انتنی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہے ان کے دیرہ کار کے اندر گھوم رہے ہیں موجود ہیں جو اس اتنے تباہ ان حالات میں بھی اپنی اس حرکتوں سے باغ نہیں جا رہے اور حکومت کیا کر رہی ہے ان کے خلاف اب تک جو ہے وہ کارروبائی کیوں نہیں سکی انہیں کٹہ رہے میں کیوں نہیں لے جا سکا یہ بلکل واقعہ ہوتے ہیں مختلے فارے برونے سندھ کے شہر میں ہوئے ہیں جہاں پر اندازی سمان بھیجے گا کسی نے اپنی خیٹو میں دبایا ہے کسی نے دوانیاں سٹاپ کر لی ہے تو کسی نے کچھ کیا ہے یہ بڑا شرمناک مقام ہے یہ انتہائی میں کہتا ہوں گھڑیاں ہرکتی گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو میں کہوں گا کہ سرلوسی طبیت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک مو لگے ہوئے لوگ ہیں انہیں وزراہ کے مو لگے ہوئے ہیں انہیں حکومت کے مو لگے ہوئے ہیں ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف اب تک کیوں نہیں کارروائی کر سکی ایک جو ایک غریب لوگ جو اس وقت تیو امیر کا یا غریب کا میں نے یہ کہوں گا کہ سندھ کے تقریبا تو میں رکھلے بیس باعث اضلاع ہے جو اس وقت شدید متاثروں میں اس بلاب کی وجہ سے اور لوگ بے دھر ہو چکے ہیں ان کے جان و مال جن کو پڑ گئی ہے اور یہ لوگ جائے آج بھی اپنے ہوچے ہیں جاں ان کو ٹینٹوں کی ضرورت ہے مچھردانی کی ضرورت ادیار کی ضرورت کھانے پینے کے سامان کی ضرورت ہے مگر یہ وہ ضرورت کی ہے مگر وہ دوروں سے تو کام نہیں چلا ان کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں ہو سکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ملک بنور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح وزیر عظم شہباز صریف سمیت پاکستان بیپس پارٹی کے چیئرمن فورن منسٹر بلاول صاحب اور دیگر وفود مختلف مقامات کا انہوں نے دورہ کیا اور پوری دنیا کو توجہ دلوائی کے آپ ہماری ہیلپ کریں پاکستان ڈوب چکا ہے کیا کامیاب ہوئی ہے ہماری حکومت پوری دنیا کو انگیج کرنے میں ساجے میں دیکھیں کامیاب تو میں اس کو ضرور کہوں گا کہ وزیر خارجہ صاحب کی زبردہ سیپنڈ سامنے آئی ہے بلاول بٹل ہتاری کے نوجہان وزیر خارجہ ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ان برومی ممالک کے جو دوست ہمارے ہیں جو ان کے پارکاروں اگر ان کو بلایا ان کو بریخن دی اور پڑھ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کھل کر جائے وہ حکومت اور برقمات کی ان کو دیئے ہیں شباز شریف بھی دوروں پر ہیں مگر بات یہ ہے سوچ لگی کہ آیا کہ جتنے علانات ہوئے ہیں ہمارے دوز ممالک کی جانے سے کیا وہ پاکستان کے ان مور انکال میں بھی آئے ہیں یا نہیں آئے اگر جمع کروائی ہے تو اس بات کی بھی گرانٹیز دینی ہوگی دھنتے کچھ چیزیں ہوں گی کہ کیا یہ جو فنڈ ملے ہیں ان صلاح کے جو متاثرین ہیں ان تک غرور لگنے چاہیے لگیں گے یا نہیں چیک ہے چیک ہے چیک ہے چیک ہے بچھردانیاں کھا رہی ہیں ان کے کھانے پینے کے سوان کو ہڑاک کیے جا رہے ہیں یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ بھرون ممالک سے ملنے والی انداد بھی ایسے ہی جائے وہ میں داؤں گا کہ چبرستان کو دور کھونوں کی طرح جیسے کوئی بردے دفرات آئیے تو بردوں کے اوپر بھی کفنوں کے نوش رہے گی یہ حرصے کر رہے ہیں خومت کی جو کوشش ہے وہ فاکی خومت کی بھردانیاں کھونوں کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافشن بڑی کارامت ثابت ہو رہی ہیں اور زبانداد ملا ہے ان کو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زائے نہیں ہونا چاہیے ان کو سب اس بارے میں نگر میں یہ سارے چیزیں رکھنی چاہیے اور اس شفاق طریقے سے یہ جو ان کے فانٹ ان کو استعمال ہونا چاہیے ملک مونوبر صاحب ملک صاحب ملک صاحب آپ لائن پر ہی رہے پروڈیسر صاحب مجھے بریک کا کہہ رہے لیکن آپ لائن پر رہیں آپ فردر آپ سے معلومات لینی ہے آپ سے ہم نے پوائنٹ افیو لینا آپ کال پر رہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہاتھ رکھیں موسیقی 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 ایک چیز تو میں آپ کو کلیر آئیز کر دوں کہ یہ دو ہزار سترہ کے اندر ٹھیک ہے دو ہزار سترہ کے اندر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر نہیں تھا دو ہزار سترہ کے اندر اس کو نافذ کیا گیا تھا اور اس وقت تھا تقریباً تھاؤزن روپیز اور اس گورنمنٹ نے تو اس کو کم کر کے ٹو ہنڈرڈ پہ لے کر آئے کم کر کے لے کر آئے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے مرتضی وحاب صاحب کراچی کے ایڈنسٹریٹر لگے ہیں اس وقت سے دیکھیں یہ آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے اندر کام کا چاہے سڑکے ہوں چاہے جس قدر بارش اس دفعہ اس سال ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں ریکارڈ بارش ہوئی ہے اس میں دیکھ لیں کہ پانی کا جو نکاسی تھی وہ کس طریقے سے ہوئی ہے اور یقینی بات ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لگایا اس سے پہلے لگایا گیا ہاں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہاؤزن روپیز سے کم کر کے اس کو ٹو ہنڈیڈ جو ہے نا ٹو ہنڈیڈ اس کو کیا ہے اور دیکھیں اگر وہ چیز وہ ریونیو اگر جرنیٹ ہوگا تو یقیناً مرتضی وحاب اسی کراچی کا بیٹا ہے اور وہ کراچی کو جس طرح سے لے کے چل رہا ہے پہلے بھی اس سے پہلے جو میئر تھے وہ کس قدر ان کا اپنا کرونا تھا کہ میرے پاس اختیارات رہی ہیں تو اب مرتضی وحاب نے جتنا کام کیا ہے وہ میرے سامنے آپ کے سامنے کراچی کے سامنے لوگوں کے سامنے موجود ہیں اور یقیناً اگر ٹو ہنڈیڈ کے اندر اگر بہتری کی طرف کراچی جاتا ہے اور مرتضی وحاب صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں تو اگر اس کو دیکھ لیا جا جہاں دوہزار سترہ سے یہ نافذل عمل تھا اور اب اگر کرتے ہیں تو تھوڑا توقع کریں اور اس کو دیکھیں کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی مزید میں اس پہ ایٹ کروں گا ملک صاحب قالباً آپ سن رہے ہوں گے تو یہ تین عرب روپے اب کمزی کو جایا کریں گے ہر مہینے تو کیا بہتری آئے گی یا کہ مکم کو خوش کیا جا رہا ہے میں اس کو مل کروں گا تاجیز بھائی کہ دودھ کی رکھوالی بلوں کو دیں گے کہتے ہیں کہ دودھ کی رکھوالی بلوں کو دیں گے پہلے بھی جا ہے وہ کہ یہ فانس اتنے آپ لاکھوں کروں گے عرب روپے فانس جا ہے وہ اس طرح سے آپ بندر بانڈ دیتے رہیں گے اور اس کی شفافیت نہیں ہوگی ٹھیکنڈ بیلس نہیں ہوگا تو پھر وہ کہاں لکھیں گے یہی تو وجہ ہے یہی تو رونا ہے کہ آپ پوزیشن بھی جا ہے وہ پھر کھل کر کرتی ہے انہی چیزوں کو تو وہ کرتی ہے اس میں شفافیت کا عمل بہت ضروری ہے وہ جو کہ نظر میں پہلے آئی ہے اب نظر آ رہی ہے چونکہ نصرہ سے یہ فانس یہ جا رہے ہیں آجانے کل یہ کیسے لگیں گے جب بات گزر جائے گا تو پھر صاحب کا جو گورمنٹ آئے گی ان کی جگہ پہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے پھر ان کو بوردر زام پھراتے رہیں گے پھر زام در زام ہی چلتا رہے گا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے چاہے وہ شہر کراچی ہو یا ہمارے اندون سندھ کے شہر ہوں ہمیں ہاں ہوں کچھبے ہوں تلکہ ہوں گوٹھ ہوں یا مل کے دیگر علاقے ہوں تو یہی تو صورتحال ہے آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں بجائے ہم اوپر جانے کے ہم زمین کے انپر گھوستے جا رہے ہیں مشکلات سے نکم نہیں پا رہے ہیں کروڑوں اربع روپے کے فنڈ سے جاری ہوتے ہیں مگر وہ صرف کارزوں کے اوپر جو فیلوں کا تو مو ضرور بھر دیا جاتا ہے مگر جو گراؤنڈ لیٹی ہے وہ اسے پر نظر نہیں آتے جس کی دوروں پہ ہمیں بہت شکریہ ملک بنور صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ نے اپنا موقف دیا آپ نے کہا کہ کراچی کے انفرائیسٹریکچر پر ہی پیسے لگیں گے اور آپ نے یہ بھی کہا مرتضہ وہاب ایک اچھا اور آپ کے کیونکہ پارٹی کا ہے اور پھر کراچی کا بیٹا ہے آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ آپ نے گالبر سڑکے دیکھی ہوگی مونسل کی بارشوں کے بعد بہت جگہوں پر ٹوٹ پھوٹ ہے سیورج کا سسٹم تباہ و برباد ہے تو یہ پیسہ اب نہیں لگ رہا تو بعد میں کہاں لگے گا بی بی دیکھیں بات دراصل یہ ہے میرے بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں لگ رہا تو شاید آپ کی نظر سے نہ گزراؤ میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں لیکن جہاں جہاں سڑکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یا بلکل ہوا ہے اس میں نقصان ہوا ہے بارشوں سے جہاں جہاں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جہاں جہاں کا سیورج کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے میں ابھی بھی جس ایریے سے گزر کے آئی ہوں تو وہاں پہ سامان پڑاوہ موجود ہے یعنی کہ کام ہو رہا ہے سیورج کا کام میں وہاں سے آئی ہوں محمود آباد کی سائٹ سے اٹھی بھی آئی ہوں وہاں پہ سارا سیورج کا سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے پورے کے پورے کام بہتر ہو رہے ہیں جب میری نظر میں وہاں گزرا اس کے علاوہ میں سفورہ سے کل گزرتی بھی آئی ہوں تو وہاں پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دیکھیں اتنا جو بربادی اور تباہی بارشوں کی وجہ سے ہوئی ہے ایک قدرتی آفات کی وجہ سے ہوئی ہے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک دن میں یا دو دن میں یا دس دن میں یا مہینے بھر میں ہو سکتے یقیناً دو سے تین مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس میں اور انشاءاللہ آپ کیا اس شہر کا بچہ بچہ اسی مردوزہ وحاب کا قدردان بھی تھا اور تاریخ بھی کر رہا تھا کہ پانی جس طرح سے پہلے اس شہرے کراچی میں کھڑا ہو جاتا تھا وہ چیز نہیں رہی ہے رات دن ہمارے وزراء اور ایم این ایز موجود رہے ہیں آپ کے اتحادی لائن پر موجود ہیں پی ایم ایلینڈ سے آپ کا تعلق ہے سید اخلاق حاشمی صاحب حاشمی صاحب خوش حمدید کہیں گے حاشمی صاحب اب کے الیکٹرک کے بلو میں کراچی والے کچھرہ اٹھانے کا ٹیکس اور اس کے چارجز بھی دے گے جس کو بتائی جا رہا ہے کہ دو سو یونٹ استعمال کرے گے تو پچاس روپے اس سے زیادہ استعمال کرے گے تو ڈیڑھ سو ڈھائی سو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کچھرہ پہلے اٹھتا رہی تھا کیا بٹھے گا کہ پیسے بھی ہم دے دیکھیں پہلے جو کچھرہ نہیں دیکھیں کراچی میں ہر گھر سے جو پچاس آبھانے والا دوسروں سے لیتا ہے اس کے بعد جو بلڈنگ سے اندر جو پیسے دیے جا رہے ہیں تو میرے سمجھ جا رہی کہ یہ کیمسی والوں پیشیز کے پیسے دیں گے جانا ہے تو سر آپ کے اتحادی ہے سر مرچدہ باہب نے مرچدہ باہب نے کراچی کی بات کر رہا ہوں پانی ہمیں نہیں ملتا ہم پانی کے پیلوڈا کر رہے ہیں ہاں ایسا یہ ہے پی ٹی وی کا ٹیکس ہم دیتے ہیں مجھے سب سے بڑی دیں گے ہمارے اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں آپ مجھے بتایا کہ مجھے دلوں کے اندر بھی یہ لگا کے بھی بیجھ رہے ہیں یہ ٹی وی کے لیسنس کے پیسے یہ ہماری بطرسی بھی نہیں ہے کہ ہمارے پی ٹی وی کے لیسنس کے پیسے ہیں وہ مجھے دلوں کے لیسنس میں بھی لگا کے پیج رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے آگے کا بھٹا پڑھا یہ سسٹم کو صحیح کرنے پڑھے ہیں یہ بہت بہت معاملہ پڑھا ہے جو نہیں ہے تین ارب روپے کراچی والے ہر مہینے دیتے رہیں گے کم سی کو دیکھیں کراچی کا سب سے بڑا جو پروبلم ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو نا لائن آرڈر کا مسئلہ ہے یہاں پر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے بڑی جو آپ کے جو یہ اپنا کنٹینر جو گئے یہ دمپر ہو گئے یہ صبح سے روڑوں کے اوپر ہوتے لوگوں کو مارتے ہیں لوگوں کو اور بیڑا درک کیا ہے وہ روڑوں کا جو نا یہاں پہ ہے ہمارا دیکھے اکروجمنٹ کا برا حال ہے شہرہ سیسل کو پر اکروجمنٹ ہے ابھی آپ کا جو جان ہے یہ جان کا دفتر ہے نا یہ یہ نا اپنا میری بہن سے کہیں کہ جب یہ جائیں گے تو یہ ایوائی بہنک ہے جو سنجھ مسلمہ کے چودہ رومی مجزد کے پاس جا کہ دیکھیں کہ لوگوں کی یہ کتنے حجوم ہے جو بارکسکیاں پڑی ہوئی ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کی گاڑی نہیں گزر سکتی وہاں سے مجھے بتائیں یہ مسئل کون آل کرے گا مجھے بتائیں یہ ہے آپ کی گاڑی کریں گے انسان جو رہتے ہیں کراچی کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ صبح جب چلو ٹوٹا ہوا روڈ میں قبول ہے چلو ہمیں منظور ہے لیکن یہ ہے کہ جب وہ روڈ پر چاہتا ہے یہ بہار نکلتا ہے تو اسے انٹینشن میں رہتا ہے پورا دن کراچی میں بہار چاہتا ہے تو چور اسے پر چھین لیتے ہیں اس کی موٹسکر چھین لیتے ہیں ہماری پولیس کہتا ہے کہ کراچی میں اور ضروری ہے کہ کراچی کے لائن آدرز کو بیٹر کیا جائے نہیں سنیں سنیں آپ آپ کا ٹرینسک پولیس والا صرف اپنا موٹسیکلوں کو روکتا ہے اسے پجاس اور پر لیتے ہیں بڑی سے بڑی گاڑی گزار کے لیتے ہیں آپ کا ٹرینسک پولیس والا آرام سے کچھ بھی آپ لیتے ہیں یہ چیزیں ہیں کہ کراچی کی صحیح کرنے والی ہیں بجا کہا اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ رانہ سنولا نے کہا پی ٹی آئی والے بڑے شوق سے آئیں ہم ان کو پھر سے دھونی دیں گے وہ کون سی دھونی دیں گے سر احتجاج کرنے دے نا ان کا جمہوریہ کیا یہ احتجاج کرنا چاہیے آرہا ہے ہر سن پارٹی کے جو نا آکے احتجاج کرنا جو نا اور ہم تو خود ابھی جو نا احتجاج ہر پارٹی کے ہاتھ کے اسے کرنا چاہیے جو نا بلکل کرنا چاہیے جو نا تو رانہ سنولا کس دھونی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہم دیں گے ان کو پتہ نہیں رانہ سنولا کہ رانہ سنولا آپ جانے پتہ دھونی دیں گے رانہ سنولا جانے آپ اس حق میں ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاج کریں نہیں دیکھیں میری باس ہمارے وارڈ بینٹ گڑھڑھڑک ہو گئے ہمارا گراب دیکھتے جا رہا ہے مسلم نومت ہے ہم ہم دھونی کے چکر میں پڑھے ہیں ہم دھونی دیں گے ہمارے مطالبہ یہ ہے کہ نوازشی صاحب آئیں پاچھتان میں باتے بارے کوئی مطالبہ نہیں ہے اور ہم اس لئے تمام جو ہم خیال لوگ ہیں ہم اپنے مسلم لیگ کے ہم خیال لوگوں کو تمام ہمارے غیر فعل ہوتے جا رہے ہیں اور ہم جب تا غیر فعل رہیں گے جب تا نوازشی صاحب نہیں آئیں گے تو کیا فاروڈ بلوک بڑھ رہا ہے کہ سر نول لیگ میں بھی اب کوئی اور لیگ نکلے گی کیا نہیں 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 کسی لیگ ایک ہی لگ ہے وہ نوازلیگ ہے ساللی بھی بید ہے اور 20 سٹی پہ نون لگ میں بھی ٹھیک ہے شایش پارٹی نون لگ ہے اور نوازشی کے دم سے کائے میں بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ حاشوی ساحب بہت شکریہ آپ نے اپنا کیپتی وقت دیا بی بی اب میں چاہو گا کہ اس کو کراچی والوں کو اور اہل پاکستان کو بتائیں کہ اب کیا بہتری آئے گی کہ ہم جب گھر سے باہر نکلیں گے تو کچھرا ہمارا ریمو ہوگا آپ نے دیکھا بہت ساری ویڈیو وائرلو کے لوگوں نے کیسی کی گاڑیوں میں کچھرا پھیکا کہ بھائی اب کچھرا آپ کی گاڑیوں میں ہم رکھیں گے آپ آ کے لے جائیں جب آپ پیسے لے رہے ہیں تو پھر کچھرا بھی آپ ہی لے جائیں تو پہلے اب اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا آج حالات آپ نے دیکھا کہ بجلی کے بل لوگوں کی چیخے نکال رہے ہیں فلڈ کی مصیبت ہے پھر آپ نے اسی ٹائم پہ کراچی پہ اور تینر آپ کا بوجھ رال دیا دیکھیں بہت دراصل یہ ہے کہ جہاں تک بجلی کا سسٹم ہے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں زمرے میں آتا ہے سندھ گورنمنٹ کے زمرے میں نہیں آتا دیکھیں ایک چیز اگر ابھی بھی آپ دیکھیں گلیوں سے جو گورنمنٹ کی گاڑی ہیں جو چائنہ کے ساتھ معاہدے کے ساتھ جو معاہدہ کیا تو وہ کچھرا بھی اٹھا رہے ہیں اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ دو سو روپے مہینے پہ اتنی کوئی واویلہ مچایا جائے کہ دو سو روپے مہینہ دیا جا رہا ہے وہ ایک عام بچہ بھی خرچ کر لیتا ہے دو سو روپے دینے سے اگر کراچی کے اندر ہمارے اپنے اس شہر کے اندر اگر بہتری آ رہی ہے تو اس میں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی قسم کی کوئی کباحت ہے آپ دیکھیں تو صحیح نا دو چار چھ مہینے میں دیکھیں تو صحیح جہاں ہزار روپے تھا وہاں اپنے نہیں قویسٹنز کیے کہ ہزار روپے لیا جا رہا ہے تو یہاں پہ دو سو روپے میں کوئی بہتری جب اگر تین ارب آئیں گے تو یقینا ہمارے اس شہر پہ خرچ ہوں گے آپ دو سو روپے کا رونا نہ روئیں بلکہ اس اتحاد کا رونا روئیں جگجدی کا رونا روئیں کہ کھاتا کماتا تو سب کراچی سے ہے لیکن اس پر لگانے کی کوئی بات کی جائے تو شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے میں سمجھتی ہوں ہم سب کو مل کر اپنے شہر کو بہتر کرنے اور اپنے شہر کو بہتری کی جانب لے جانے کے لیے میں کہتی ہوں سو کی جگہ اگر ہزار بھی ہماری اس شہر پہ خرچ کیا جائے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کم ہے چلیں جی اسی امید کے ساتھ کہ میرا موک شاہد عباد رہا ہے مجھے احساس عجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی